پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ دکھاسے کہ سکرین کے اوپر میرا شجرہ تو دکھا دیں تو وہ جو اس کے اندر جو سید غوث گوالیاری آتے ہیں پھر آگے نصب چلتا ہے تو امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ تک پھر امام باقر رحمت اللہ علیہ پھر جو زین العبدی خواہر امام زین العبدین رحمت اللہ علیہ پھر امام حسین تو ادھر سے میں ننیال کی طرح حسینی سید ہوں اور پھر جو حضر فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ پھر رسول اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے اچھا عجیب بات یہ ہے اب یہ چیزیں اس وقت کھل رہی ہیں کہ حاشمی سید ہم ننیال کی طرف سے اور ددیال کی طرف سے بخاری ہیں اور سید ہونے کا جو سلسلہ اس پر ابھی کام ہو رہا ہے میں نے جیسے پہلے ارز کیا تھا کہ وہ شجرے کے اوپر کام کر رہے ہیں تو ابھی اس کی تکبیل باقی ہے اس لئے میں اس کو ابھی افشا نہیں کیا عام نہیں کیا تو اصل بھی بات یہ ہے کہ ہمارے والدین یا جی وہ غریب درویش خدا مس تھے وہ ہم پر اسی بات پر میرد کرتے کہ انسان بنو بس وہ ان چیزوں کو انہوں کا بھی کیر ہی نہیں کی نصب کیا ہے ہم سید ہیں حاشمی ہیں کیا نہیں ہے بس یہ کہتے تھے حاشمی قریشی ہیں بس یہ کہہ دیتے تھے باقی اس کا نصب نامہ کیا ہے ڈیٹیل ہے تفصیل کیا ہے ان چیزوں کو کبھی ڈالا ہی نہیں والی صاحب رحمت اللہ نے بخاری ہیں اور جیسے میں نے ارز کیا کہ وہ ہمیں اب جو چیزیں پتہ چل رہے ہیں کہ بخاری سید ہیں اور انہیں کسی وجہ سے اپنی نصبت کو باولگر میں چھپایا تھا وہ میں نے ذکر کیا تھا پرگرام میں تو لیکن ہم نے اس کی کیر نہیں کی لیکن اب چونکہ اب ٹی وی کی دنیا میں ہے اور آج انفرمیشن کی دنیا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں بھی نصب کیا ہے کیا ہے اب یہ چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں کیونکہ بسوقات لوگ سوچتے ہیں یار آج تک نہیں بتایا آج آپ بتا رہے ہیں تو مطلعہ اب یہ چیزیں چونکہ لوگوں کے سوالات کے زمرے میں اور آج انفرمیشن کی دنیا ہے تو ورنہ ہمارے والدین نے اس چیز پر ہمیں تربیت ہی نہیں کی آپ اپنے حسب نصب کی باتیں کریں وہ کہتے ہیں بیٹا انسان بنو اچھے انسان بن گئے حسب نصب سارے پیچھے رہ جائیں گے لہذا اتنا عرصہ گزر گیا ہم نے کسی نزبات میں تحقیق نہیں کی اب جا کر میری خالہ جہاں وہ سہارنپور نوگاوہ کے اندر ان کا انتقال ہوا ہے یہ پچھلے چند مہینے پہلے اور ایک روایت کے مطابق ان کی ایک سو پانچ سال عمر تھی اور ایک روایت کے مطابق نائنٹی فائی یئر ان کی عمر تھی میری ان سے پھون پر بات ہوتی تھی یہاں سے اور میرے بڑے بھائی ڈاکٹر جمیل ثابت وہ انڈیا جا کے ان سے مل بھی چکے ہیں تو ان سے میرے آخری دنوں میں میری جب ان سے بات ہوئی تو میں نے کہا خالہ جان وہ یہ امہ ہماری کہتی ہوتے ہیں ہم حاشمی قریشی ہیں تو کوئی نصب نامہ ہے اس کا کیونکہ آج ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہر بندہ اپنے نصب کا لیاد رکھتا ہے تو نصب نامہ ہے تو خالہ نے کہا وہ لکھا ہوا نصب نامہ ہمارا ہے جو ہم نے جو ہے وہ جو تمہارے نانا کے چھوٹے بھائی قاری رفیق آمد میرے نانا کے نام قاری ابو الحسن قاری ابو الحسن حاشمی رحمت اللہ لے ان کے چھوٹے بھائی قاری رفیق آمد جو ہے یہ حضرت شیخ العزیز مولا محمد زکریہ کاندلی رحمت اللہ علیہ کے مزاہ علوم مزاہ علوم ساربو سے پڑے ہوئے ہیں ان کے شاگرد ہیں ہاں تو کہا ان کے پاس ہے وہ اب میں نے پھر ادھر پتا کیا کہ وہی وہ نصب نامہ کا ہے کہا کہ ہاں وہ انہوں نے جو وہ آپ کے بڑے بھائی مولانا جلیل آمد آخون جو ہمارے والی صاحب کے مزاہ جامع علم عیدگاہ بھاول اگر شیخ العزیز ان کو دیا تھا وہ لکھا وا پھر میں نے خالہ سے کہا آپ کے باز انڈیا میں اگر ہے تو مجھے کافی بھیج دیں تو وہ ان کے جو ہے وہ پوتے نے وہ نکال کے حفظ آتا اور رامان ان کے پوتے ہیں انہوں نے فوٹو کھینج کے ورس اپ کر دیا مجھے تو میں نے وہ سب دیکھا اور میں نے اس کو پورا اچھا ڈیزائن کر کے پرنٹ کر کے وہ تیار کر لیا غالب سکرین کے اوپر جائے وہ ناظرین کو دکھایا ہوگا کیونکہ ظاہرہ ایسی چیزیں دیکھیں دوست خوش ہوتے ہیں کہتے ہیں وہ ہوتا ہے نا بعض وقت دوست خوش ہوں دشمن جلیں وہی بات ہے تو دوست خوش ہوں گے باقی دشمنوں کی خبر نہیں ہے میں تو کسی کو اپنا دشمن نہیں سمجھتا تو خیر وہ بھارت تو وہ پھر میں نے اس کو ڈیزائن کر لیا میں نے کہا یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل روز قیامت میں سارے نصب ختم ہو جائیں گے اللہ نصب ہی وہاں سے بھی میرا نصب وہاں سے باقی رہے گا تو اگر یہ نصبت ہے ہم کیوں اس کو ضائع کریں بھئی آگے ہماری نصبوں کے لئے ایک زخیرہ نجات ہے اور گوہ ہے کہ ایک وسیلہ نبی ہے کہ ہم اس کا وسیلہ پیش کر کے اللہ سے مانگ سکتے ہیں تو یہ خواجہ غوث گوالیاری رحمت اللہ نے اس جائے نصب نامے کے اندر آتے ہیں اور یہ سلسل پھر آگے چلتا ہے اور جیسے میں نے بتایا کہ وہ حضر فاطمتظار رضی اللہ ہوتا رہا تھا تو یہ میرا ننیالی جو ہے رشتے سے جو ہے میں حسینی سید ہوں اور والد کی طرف سے کیا ہوں حسینی ہوں یا حسنی ہوں وہ اس شجرے پر بھی کام ہو رہا ہے تو وہ پتہ چل جائے گا کہ حسنی ہوں یا حسینی ہوں یہ میرے لئے بڑی سعادت کی بات ہے اللہ تبارک وطالعہ میرے لئے اس کو بیسے برکت بنا ہے تو یہ خواجہ غوث گوالیاری رحمت اللہ تو یہ جوائر خمسہ کے بڑے مصنف ہیں اور اس طریقے سے وہ اس سلسلے کے داخل ہوئے ہیں اور انہوں نے خواجہ عبدالقدس گوئی رحمت اللہ سے قسم فیض کیا تو خواجہ عبدالقدس گوئی رحمت اللہ جیسے میں نے عرض کیا کہ علم و معرفت میں بھی بہت اونچا مقام اللہ ان کو عطا کر رکھا تھا اور ویسے جو ہے ان کی کشف و کرامات انتہائی تھی ہیں اور ان کی بڑی بڑی کتابیں ہیں تو بہرحال تو ان کی جو ہے جیسے کہ لکھا ہے کہ ان کی جو ولادت ہوئی آٹھ سو جو ہے وہ چوبیس ہجری میں غالبا ان کی ولادت ہوئی ہے اور نو سو چوالیس ہجری میں آپ کا انتقال ہوا اور گنگو جو انڈیا کے اندر گنگو کا یہ علاقہ ہے وہاں پر آپ کا مزار ہے گنگو کا علاقہ وہاں مزار ہے وہاں پر تو ایک یہ قطب العالم یعنی خواجہ عبدالقدس گنگوی رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے دوسرے جو عالم ربانی حضرت مولا رشید عبدالگو گنگوی ان کا وہاں مزار ہے اور تیسرے خواجہ عبو سعید گنگوی رحمت اللہ علیہ تو یہ تینوں ہمارے سلسلے چیشتیاں کے سرخیل ہیں ان تینوں کے وہاں پر مزار ہیں اور یہ انوارات اس طریقے سے آگے چل رہے ہیں پھر ان کے آگے خلفہ ہوئے ان کے ساتھ بیٹے ہوئے اور ساتھوں بیٹے ماشاءاللہ ان کے نصبی اور روحانی جانشین بنے ہیں اور ان سے بھی آگے فیضان جاری ہوا اور باقی آگے ان کے جو خلیفہ بنے جنس کے آگے فیض جاری ہوا وہ جلال الدین تھانے سیر رحمت اللہ لے تو جلال الدین تھانے سیر رحمت اللہ لے کے ذریعے سے پھر آگے فیض پھیلا ہے تو وہ انشاءاللہ جو ہے آگے سلسلہ وہ چلے گا جن کا ہمیں انداز ذکر کریں گے یہ ہے اللہ تبارک و تعالی ان اولیاء کاملین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے بہت خوبصورت باتیں ہیں اور بڑی خوشی ہوئی اور بڑی دل کو تقویت ملی کہ آپ کا سلسلہ بھی اور پھر ہمارا بھی بعد میں حضرت گنگوئی سے اور حضرت عامل صاحب ان سے ملتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک